ہلو فرن آگ کی ویڈیو کا ہمارا ٹوپک ہے ڈاٹا مونیٹر ایڈ لوگر یہ کیا چیز ہوتی ہے اس کے اندر اگر ہم جائیں گے تو ہمیں کیا کیا چیزیں دیکھنے کو ملے گی اور اسے سیو کیسے کرتے ہیں جو لوگر ڈاٹا بناتے کیسے ہیں اس کے اوپر بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اور لاحظ میں ہم بات کریں گے کہ ہمارا ڈاٹا لوگر کو میل کیسے کرتے ہیں اور ایمیز کیسے کرتے ہیں اگر ہمارے کچھ ویورز ایسے ہیں جو ہمارے چینل پر ابھی آئے ہیں جنہوں نے ہماری ایمیز کیسے بناتے ہیں وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسپرکشن میں مل جائے گا ویڈیو کے آئی بیٹن میں مل جائے گا اور ویڈیو کے لاسٹ سکرین میں بھی مل جائے گا تو آپ چاہیے تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں چلیئے دیئے نہ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آٹا مونیٹر اور لوگر ہوتا کیا ہے اس میں ہم کیا کیا چیزیں دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم گاڑی کے ساتھ لیپٹوپ کو کنیٹ کر لیتے ہیں لیں گے اور لوگر ڈاٹا کھولتے ہیں اس میں آل پیرامیٹر میں جائیں گے تو ہمیں کچھ ایسا دیکھنے کو ملے گا اس کے اندر فرینٹ گاڑی میں جتنے بھی سینسر ہوتے ہیں ان سب کا ڈاٹا آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا جیسے کی آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں ایکسیلیٹر پیڑل میں کا پوزیٹسن سینسر تو وولٹ میں کتنا جا رہا ہے پاس والد سپلائی اس میں جا رہی ہے سگھنے والا کتنا جا رہا ہے جیرو پوینٹ پچاس جا رہا ہے اور دوسرا جو ایکسیلیٹر پیڑل دو 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 ہے اس میں کتنا بولدے جا رہا ہے یہ وولدے جا رہا ہے پاس والد سپلائی صحیح جا رہی ہے اس ہے ہمارا فیلوڈ کا پریسر کتنا ہے اور اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے آفٹر ٹریٹمنٹ ڈیجل اگر فیلوڈ پالٹی ہمارے زوریا کی جو پالٹی ہے وہ کتنی ہے اور آگے چلیں گے تو ہمارا جو زوریا کا گیج ہے لیول ہے وہ کتنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا باؤن پرسنٹ بتا رہا ہے کہ ہمارا زوریا بھی باؤن پرسنٹ ٹنکی بھری ہوئی ہے ہمارے زوریا کا ٹمپریچر کتنا ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بار بار ان ڈاٹا کا دیکھنے کی ضرورت ہے آپ کو فالکوڈ کے اکوڈنگ پینڈ کرتے ہیں آپ کو کیا ڈاٹا دیکھنا ہے اگر ہم سپورٹ کرتے ہیں ہمارے میٹر بورڈ میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ زوریا کوالٹی بھروں ہو سکتا ہے وہ وائرنگ کی وجہ سے بھی کوئی پرولم ہو تو آپ یہاں بھی آکے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر زوریا کوالٹی کتنا بتا رہا ہے جہاں ہمارا کبھی میٹر بورڈ میں تو لیول نہیں بتا رہا ہو اور جہاں پر بتا رہا ہو کہ ہمارا باون پرسنٹ ہے تو اس سے ہمیں کہیں نہ کہیں یہ تو معلوم پڑ جاتا ہے کہ ہمارے گیج سے تو ایشو تک سپلائی آ رہی ہے لیکن ہمارے میٹر بورڈ میں سپلائی نہیں جاری ہے اس لئے ہمارا زوریا کا گیج نہیں بتا رہا ہے تو یہ ڈاٹا اسی کام آتے ہیں کہ ہم اگر ان کو پڑھیں گے گوھر سے جو بھی ہمارا فالکوٹ اکوڈنگ ہے تو آپ چیزوں کا اچھی طریقے سے پکڑ سکتے ہیں اسی پرکاری جو جائے کہ آفٹر ٹیم ہے اگر تمپریٹر ہمارے کتنا ہے یہ سارے ڈاٹا ہے آپ بار بار اگر اسے دیکھیں گے تو آپ کو دیرے دیرے ہر چیز کے عادت بھی پڑھ جائے گی کہ ہمارے اب یہ جو بھی فالکوٹ آتے ہیں اس کے اکوڈنگ آپ کو یہاں پر ڈاٹا ہمیشہ ہر بار دیکھنا چاہیے کہ وہاں اپنا ہمارا ڈاٹا کتنا بتا رہا ہے کئی بار ہمارے پاس یہ شکایت آتی ہے کئی بار کہ جو ہمارا آفٹر ٹی جو پرٹیکولر فیلٹر سوٹ لوگس ماس ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے جیسے ابھی ہماری گاڑی میں یہ جیرو گرام بتا رہا ہے تو اس کا مطلب ہمارا گاڑیوں میں ری جنریشن اس گاڑی میں پروپر ہو رہا ہے اگر اس کی بات کریں اس سٹیٹس کی بات کریں تو یہ نورمل ہی چل رہا ہے تو آپ ان چیزوں کے سارے ڈاٹے آرام سے یہاں پر دیکھ سکتے ہر چیز کا ہمارا نوکس کتنا ابھی بند رہا ہے اس کا پی بیم بتا رہا ہے آؤٹلیٹ کا سارا یہ ڈاٹا یہاں پر بتاتا ہے آپ کو ان چیزوں کا دیکھنا تھی ہے ہمارے انٹیک کا ٹمپریچر کتنا ہے جتنے بھی سینسر ہوتے ہیں آپ کو سب کا ڈاٹا یہاں پر ملے گا ہمارے ایسو کے گھنٹے کتنے ہوئے ہیں ہر چیز کا یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ کو جو بھی ہمارے گاڑے میں فالکوڈ اس کا اکورڈنگ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے انجن کے آر پیم کتنے ابھی چل رہے ہیں جب ابھی گاڑے ہماری سٹارٹ نہیں ہے جب سٹارٹ کریں گے تو یہاں پر ہمیں آر پیم بھی دکھائی دے جائیں گے ہمارے جو ہمارے جو ہمارے جو ٹائمنگ والے اور وہ انجن سپیڈ سینسر جو ہوتے ہیں ان کے بھی یہاں پر ڈاٹا دکھاتا ہے کہ ہمارا بڑھیا چل رہے گوڑ وغیرہ لکھا ہوا آتا ہے تو یہاں پر بھی آپ ان چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے ٹھوٹ الوار کی پوزیشن کیا ہے کتنے پرسنٹ چل رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی ڈاٹا ہے یہاں پر یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے ہم موٹا موٹی بات کر لیتے ہیں جو جو ہمیں اکثر دیکھنے کو ہوتے ہیں یہ ہمارے فیول کا ریر پریر سے کمانڈ ہے تو کمانڈ کا مطلب ہے ہماری گاڑی ڈیجر کا پریشر کتنا مانگ رہی ہے اور میجر کا مطلب ہے کتنا بن رہا ہے یہ ہمارے سینسر میں ابھی وولٹیج کتنا جا رہا ہے کئی بار بہت سے آدمی وہ کہتے ہیں سگنل وارے میں کہ اتنا وولٹ آ رہا ہے تین آ رہا ہے چار آ رہا ہے تو آپ جہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایسیو کے اکوڈنگ اگر آپ سینسر سگنل واری وائر میں چیک کریں گے تو آپ کو کتنا وولٹ دکھائی دے گا تو اگر اتنا آ رہا ہے تو صحیح ہے تو آپ یہاں سے چیزوں کو ہر ایک سینسر کے سینسر کے سینسر وائر کا بھی وولٹیج دکھائی دے جائیں گے جیسے انٹیک مینی فول پریسر سینسر سگنل وولٹیج جب آپ سینسر واری وولٹیج میں چیک کریں گے تو آپ کو اتنا وولٹ کرنٹ ہے وہاں پر ملنا چاہیے اگر آ رہا ہے تو صحیح ہے تو ان چیزوں کو آپ ڈاٹا کا جو بھی سینسر ہے اس کا سینسر وائر کا جہاں پر آپ وولٹیج چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ سینسر وائر میں کتنا وولٹ آنا چاہیے تو اس سے کیا ہمیں کنٹینوٹی چیک کرنے ہی کی ضرورت نہیں پڑتے آپ سینسر وائر میں اگر کتنا چیک کر لیں گے تو مطلب صحیح ہے وہ چاہیے تو یہ ڈاٹا میں یہ چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور اگر نیچے چلیں ہم بات کر رہے تو بوش پریسر جیسے ہو گیا انٹیک مینی فول کا پریسر ہو گیا وہ کتنا جانا چاہیے تو یہ ساری چیزیں ہمیں دکھاتی ہیں یہاں پر سپلائی 1 2 3 4 5 تک ہے ابھی اگر ہم یہ دیکھیں گے تو ہمارے یہاں پر جو کوڈ بھی ہے ہمارا اس پر بات کریں گے یہ دیکھیں واٹر انفیول اسٹیٹس ابھی واٹر انفیول کا کیا بتا رہا ہے واٹر ڈیٹیکٹ یعنی لیپ ٹوپ نے سینسروں نے ڈیٹیکٹ کرائے کہ ہمارے فیلٹروں میں پانی ہے اور اگر اس کے بات کریں وولٹیج کی تو اس کے سگنل میں دو پنٹ تین وولٹ ملے گا دو پنٹ تین وولٹ ملے گا تو آپ وہاں پر کرنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور واٹر انفیول کا اسٹیٹس بتا رہا ہے کہ گاڑی کے اندر ہمارے اس ٹیم فیلٹروں میں پانی ہے تو چلیے ایک بار ہم فال کوڑ پر نظر مارتے ہیں کہ ہمارے فال کوڑ کیا دکھا رہا ہے یہ دیکھیں ہمارے یہاں پر بھی بتا رہا ہے اگر کوڑ ہے تو اس کے اندر پانی آیا ہوئے اور وہ ہی ہمیں ڈاٹا میں بھی بتا رہا ہے فیلٹروں میں پانی ہے تو اس کو کھلوا کے چیک کریں تو اس پرکار سے آپ کو بھی یہ ڈاٹا کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گاڑی میں فال کوڑ کون سے آ رہا ہے اس کے سمبندیت ہمیں ڈاٹا چیک کرنا چاہیے چلیے اب تک ہم نے بات کری ہے کہ ہمیں ڈاٹا میں کیا کیا چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں تو سیدھا وہ ہے جو بھی آپ کو فال کوڑ اکوڈنگ چیزیں آپ اس کو ڈاٹا میں دیکھیں جیسے اب میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے ڈاٹس اٹھا رہا ہے ڈاٹا میں جا کے دیکھیں کہ وہاں پر ڈیٹکٹ بتا رہا ہے نہیں بتا رہا ہے اگر ڈیٹکٹ نہیں ہوگا تو وہاں ڈیٹکٹ لکھا ہوا آ جائے گا تو چلیے اب ہم ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں پیرامیٹر یہ مونیٹر ڈاٹا کو سیو کیسے کرا گیا بناتے کیسے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگوں ڈاٹا بنانے کے لیے ہم گاڑی کے ساتھ لیپ ٹاپ کو کنٹ کر لیں گے اور یہ لوگوں ڈاٹا کھول لیتے ہیں اور گاڑی کو اسٹارٹ کروا لیں گے کیونکہ لوگوں ڈاٹا ہم ایسا اسٹارٹ گاڑی میں ہی بنتا ہے تو اس کے بعد یہ ہمارے جب کھل جائے گا آر پیرامیٹر کھولیں گے اور یہ آپ کے سامنے جو ایسی وینڈو کھلے گی جس پہ ابھی ہمیں کچھ دیر بعد بات پہلی بھی بات کر رہی تھی تو آپ یہ لال کلر کا بٹن دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہم ایک بار کلک کریں گے تو ہمارا ڈاٹا اوٹومیٹکلی بننا چالو ہو جائے گا اگر آپ دیکھنا چاہے کہ ہمارا ڈاٹا بن رہا ہے نہیں تو آپ جہاں پر یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں ہری پٹی میں یہ لائنیں چل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہمارا ڈاٹا اب بننا چالو ہو گیا ہے تو جتنا بھی آپ یہاں پر پیرامیٹر دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے ہی ان کے ڈاٹا ریکارڈ ہوں گے کہ کونسے سینسر میں کتنا وولٹ آ رہا ہے ہمارے بوشٹ پریشر کتنا یعنی ایکس ویجر جتنا بھی جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رننگ گاڑی میں ہمارا کس سینسر کی کیا کیا پوزیسن ہے وہ اپنا جو بھی ڈاٹا ہے وہ کلیر دی رہا ہے کہ یہ جہاں پر چلتا رہے گا تو اس کا مطلب ہمارا یہ ڈاٹا بن رہا ہے اس کے بعد اگر جب ہم سیو کریں گے تو ہم واپسی لوگ ڈاٹا پر ہی کلک کریں گے تو ہمیں یہ ایک نئی وینڈو پر لے کے جائے گے جب یہاں پوچھ رہا ہے ہمیں سیو کہاں کرنا ہے تو ہم ڈیسٹوپ سیلیکٹ کر لیں گے اور ہم نیچے آئیں گے تو ہم اس فائل کو رینیم کر لیتے ہیں جو بھی آپ کی گاڑی ہے آپ وہ گاڑی نمبر ڈال لیجئے تاکہ پہچان کے لیے کہ ہم نے یہ کونسی گاڑی کا بنایا تھا تو ہم ایسی چیک کرنے کے لیے ایک دو تین چاہے ڈال لیتے ہیں تو ہم نے اس کو ڈال لیا اور یہاں پر یہ سیو کا بٹن دیکھ رہے ہیں آپ اس پر کلک کریں گے یہاں اگر آپ کچھ بھی اپنے طرف سے ڈالنا چاہیں یادگری کے لیے تو ڈال لیجئے نہیں تو اوکے کر لیجئے آپ پیسی اور چلی ہے اب ہم جہاں دیکھیں جو ڈاٹا بند رہا تھا اب وہ بند ہو چکا ہے ہم اسے منیویج کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارا ڈاٹا ڈیسٹوپ پہ کہا ہے تو یہ دیکھیں جو ہم نے فائل بنائی تھی ایک دو تین چاہے نمبر کی ہوا ہماری جہاں پر آ گئی ہے کچھ اس پرکار دیکھنے دیکھتی ہے اگر ہم اس پر ڈبل کلک کریں گے تو ہمیں یہ ایکسل فائل کے روپ میں یہ کھلے گا اس کے اندر آپ کو ڈیٹ پتہ لگ جائے گی کہ یہ کب کا بنا ہوا ڈیشو نمبر ہمارے انجن نمبر تو یہ سارے آ جائیں گے اور یہ اس پرکار کا ڈاٹا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے اندر آپ کو ہر چیز مل جائے گی جو جو ہمارے پیرامیٹر لوگر ڈاٹا میں ہم نے دیکھے تھے ساری یہاں پر جانکاری مل جائے گی کہ کون سے سینسر کا ہمارا یہاں پر کیا ڈاٹا چل رہا ہے اگر ہم کسی چیز کو پورا کھولنا چاہیے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرینٹر پریسر ہمارے کتنا جا رہا ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے اس کو تھوڑا سو اور آگے کریں گے تو کوئی سا بھی اگر ہم ایک کھول کے دیکھیں گے پورا پڑھنا ہو تو کس چیز کا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آؤٹلیٹ کا نوک سینسر کا پی پیم بتا رہا ہے ہمارے آؤٹلیٹ سینسر میں نوکس کتنا بن رہا ہے اس کا وہ ڈاٹا بتا رہا ہے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں یہ لاسٹ تک آپ دیکھ سکتے ہیں وارٹر ڈیٹیکٹ بھی ہمیں جہاں پر بتا رہا ہے کہ ہمارے فیلٹر میں پانی آیا ہوا ہے اور اس کے بعد اگر ہم کھولیں گے تو یہ دیکھیں جہاں پر ہمارے ویکل سپیڈ ڈیرو ڈیرو بتا رہا ہے کیونکہ ہم نے کھڑی گاڑی میں ڈاٹا بنایا ہے تو کلومیٹر بتائے گا یعنی اس لئے وہ ڈیرو ڈیرو بتا رہا ہے تو چلیئے اسے کر لیے تو اور اسی فائل کو ہمیں میل کرنا ہوتا ہے تو میل کیسے کرتے ہیں وہ ہم ابھی آگے دیکھتے ہیں تو فرنڈ آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں ڈاٹا کو ہمیں کیا کیا چیزیں دیکھ سکتے ہیں اور اسے بناتے کیسے ہیں نیکٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ڈاٹا مونیٹر ڈاٹا کو اور اسے ایمیج کو میل کیسے کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے اور آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھئے کہ کسی بھی گاڑی کی ایمیج کیسے بناتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو اینڈ اسکریم میں مل جائے کہ آپ چاہے ہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب جرور کر دیجئے کیونکہ ہم اسی برکار کی ویڈیو بناتے رہتے ہیں ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے اوپر